انڈین ائر فورس لمبے سمیں سے انڈین اصطرہ مسائل کو اپنا سچینڈر لانگ رینج ویپن بنانا چاہتی ہے اور اب ہی اس کی انٹیگریشن کو لائٹ کومبیٹ ائر کرافٹ کے اوپر پرموٹ کر رہی ہے ٹاپ فیچرز نے ایکنومکس ٹائم کو بتایا ہے کہ لسی اے میٹی اور بیانڈ ویڈیو رینج ایٹو ائر مسائل کو فیچر نہیں کرے گا یہ مسائل خاص طور پر رافیل فائٹر جیٹس کے اوپر استعمال کی جاتی ہے فرنچ سائیڈ نے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری مسائل کو ایسے ایک کرافٹ کے اوپر لگایا جائے جس پر ایک اسرائیلی اوریجن رڈار لگا ہو لسی اے تیجرز فائٹر جیٹ کے اوپر ایک اسرائیلی اوریجن رڈار لگا ہوا ہے اور وہیں انڈین ائر فورس چاہتی ہے کہ وہ اپنے پورٹ بلز کو کم کرے اور ایک ہوم گرون آپشن کو سیلیٹ کرے ایک ٹاپ افیشل نے کہا کہ ہم فرنچ آپشن کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہم اپنے انڈینئر سسٹم کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے انہی سسٹم کو اپنے سبی پلیٹ فارمز کے اوپر ایکیوپ کرنا چاہتے ہیں اسرائیلیویلمنٹ پروگرام سیٹسفیکٹری رہا ہے سوچل کا کہنا ہے کہ سکوئٹ ای ایم کی آئی جیٹس کے ساتھ اس مسائل کو انڈیکٹ کرنے کے بعد یہ سسٹم باقی کے فارن اوریجن کومیٹ ایئرکرافٹ پر بھی انڈیگریٹ کر دیا جائے گا اس مسائل کو سکوئٹ ای ایم کی آئی فائٹر جیٹ کے اوپر ہی ٹیسٹ کیا گیا تھا سوچل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پرفارمنس انڈین انڈوینٹری میں موجود ریشن سسٹم سے زیادہ بہتر ہے اسرائیل کے یوزر ٹرائلز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کی نیکسٹ سٹیج اس کا پہلا پرڈکشن آرڈر ہوگا LCA کے اوپر انٹیگریشن ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں اور یہ مسائل امید ہے کہ تیجس مارک وان اے ورزن کے ویپن پیکج کا حصہ بن جائے گی اس مسائل کی رینج سو کلومیٹر ہے اور اسے بینچی ٹارگٹ اے کرافٹ کے گینسٹ سب بھی پاسیبل تھیٹ سینیریوز میں ٹیسٹ فائل کیا گیا ہے اس کے حال ہی میں کیے گئے ٹرائلز میں اس مسائل کو ایک وار ہیڈ کے ساتھ لانج کیا گیا تھا اس ٹیسٹ میں اس مسائل کو ایک منورنگ ٹارگٹ کے گینسٹ ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس نے سب ہی ٹارگٹ کو تباہ کر دیا تھا اسی ٹیسٹ میں اس نے ایک میکسیم رینج پر اپنے ٹارگٹ کو ڈریکٹ ہٹ کیا تھا دی آر ڈیو چاہتی ہے کہ وہ اس مسائل کی رینج کو ڈبل کر دے تاکہ وہ اسے انڈیا کی ائر ٹو ائر آرسنل کا سب سے خطرناگ ویپن نہ دیں اس طرح کو شروع شروع میں کچھ ٹیکنالوجیکل چیلنجز فیس کرنے پڑے تھے لیکن اب ہم نے اسے دور کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی خبر آ رہی ہے کہ ایچ ایل نے کہا ہے کہ وہ ایٹی تھری ایل سی ای تیجز فائٹر جیٹس اور اڈیشنل سکوئی 30 ایم کی آئی کے لیے دیل جلدی سائن کریں گے انڈین ائر فورس اور انڈیا کی سٹیٹ اونڈ ہندوستان ایونانٹکس لیمٹڈ ایڈیشنل ٹویل سکوئی 30 ایم کی آئی فائٹرز کی ڈیل اگلے مہینے ہونے والے دیفنس ایکسپوٹ 2020 میں سائن کریں گے اس کے ساتھ ہی وہ ایٹی تھری ایل سی ایڈیس مارک وان ایٹ جیٹس کی ڈیل بھی سائن کریں گے ایچ ایل چاہتی تھی کہ انڈین ائر فورس سیونڈی ٹو سکوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹس آرڈ کرے لیکن انڈین ائر فورس اتنے زیادہ نمبرز میں آرڈر دینا نہیں چاہتی اور اسی لئے اس نے صرف ٹویل جیٹس خریدنے کا فینصلہ کیا ہے جے فائٹر جیٹس انڈین ائر فورس حاصلوں کا شکار ہو چکے نائن فائٹر جیٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے خرید رہی ہے ایچ ایل سکوئی 30 ایم کی آئی کا لاسٹ بیچ اسی سال ڈیلیور کرے گی لیکن اب ٹویل سکوئی فائٹر جیٹس کی پرڈکشن کے آرڈر کے ساتھ اب ایچ ایل کی پرڈکشن لائنز مارچ 2021 تک چلتی رہیں گی اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس امید ہے کہ ٹوئنٹی ون پرانے انسیمبلڈ ائر فریمز رشیہ سے خریدے گی میک ٹوئنٹی نائن فائٹر جیٹس کے جیسے کی یو پی جی اپگریڈ سینڈر کے ساتھ انڈیا کو بیچا جائے گا تاکہ وہ انڈیا کی میٹ ٹوئنٹی نائن جیو پی جی فریٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واجنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماترون